السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل مصطفیہ اوم کچن آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی یمی سی ریسی پی لے کے آئی ہوں جو کوئی سے تیار ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہمیں دودھ کو بوائل کر لینا ہے میں نے ہاف کےجی دودھ میں بنایتی ہے ڈیزرٹ ٹین منٹ سے آسانی سے آپ لوگ دس منٹ کے اندر بنا سکتے ہیں ہاف کف سوئیاں جو ہوتی ہیں رنگ برنگی پاستہ سوئیاں وہ میں نے بوائل کر لیتی ہیں جب دودھ ہمارا دودھ اور چینی آرام سے ڈیزولف ہو جائے اچھی طرح ڈیزولف ہو جائے تو ہم اس کو سوائیوں کو ایٹ کر دیں گے آپ کی مردی آپ اس کے اندر ہی پکا لیں دودھ کے اندر ہی لیکن مجھے میں نے الگ بوائل کری تھی پھر اس کے بعد کسٹڈ کو اسے بھی آپ لے لیں اس کو ڈیزولف کر لیں پانی میں یا دودھ میں پانی یا دودھ میں پھر جب آپ کی دودھ اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے سب چیزیں چینی وغیرہ ڈیزولف ہو جائے سب سے اینڈ میں آپ کو یہ کسٹڈ پاورڈر ڈیزولف کر کے دالنا ہے پھر اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں گے اچھی طرح میں نے مینگو کسٹڈ لیا تھا آپ لوگ ونیلہ یا سٹرابری یا بنانا بھی لے سکتے ہیں آپ کی مردی آپ کا چوائس ہے کوئی سا بھی فلیور آپ دال سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے اچھی طرح تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو دیکھیں بلکل تھنڈا ہو گیا ہے میں پاس ویپ کریم رکھی ہوئی تھی فریش کریم جو ہوتا ہے ٹیٹرا پیک کوئی سا بھی آپ کے پاس فریش کریم ہو اس کو ایڈ کر دیں اس سے اس کا ٹیس بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم آئس کریم کھا لیں اور تھنڈا کر کے تو یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے مہمان اگر اچانک آپ لوگوں کے گھر آ جائیں تو آپ جھڑ پٹ سے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اور ڈیف فریزر میں رکھتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد بہت ہی زبردست بنتی ہے جب تک آپ لوگ کے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ دوسرا کوئی چیز لے لیں اوپر سے میں یہ کنڈینس مل کر دوں گی آپ اگر چاہتے ہیں اندر کنڈینس مل دالنا فریش کریم کے اندر ہی کنڈینس مل بھی ایٹ کر دیں فریش کریم کے ساتھ پھر اس کی گارنش کرنی ہے کوئی سی بھی جیلی ہو آپ کی گھر میں جو آویلیبل ہو ریڈ گرین جیلی جو بھی ہو یہ میں پاس جیم پڑا ہوا تھا تو میں نے جیم کسے ڈیکوریشن کر دی پھر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس جیلی ہے تو جیلی آپ لگا سکتے ہیں ریڈ ہو گرین ہو خلسی پہ اوپر جیلی لگا دیں اور جو ٹاپنگ آپ کو پسند ہیں کیرمل کرش کا حضر ہے آپ کے پاس کیرمل کیرمل لگا سکتے ہیں بیچ میں یہ میں نے گلیس چیریر کیے کر دی ہے اندر اس کے آپ لوگ کو کوکٹل فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو آپ اس میں پیٹ کر سکتے ہیں کارنش کر لیں گے چوکلیٹ و وائٹ چپس ڈال کے اچھے چاندر سے اس کو تھندہ کر لیں گے تھندہ کرنے کے بعد یہ دیکھنے ہمارا ٹین منٹ ڈیزرٹ تیار ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگیا آپ لوگ کو تو پیٹ لائش کریں گے کریں سکتے ہیں لیکن